بیہار چناو کے نتیجے دیش کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے میڈیا میں سرکھیاں بنے ہوئے ہیں حالانکہ بیہار سے پہلے دلی میں بھی موڈی شاہ کے وجہ رت کو کیجری وال بریک لگا چکے ہیں لیکن بیہار کے نتیجوں کا ہنگامہ زیادہ زبردست ہے سوال اٹھتا ہے کہ پی ایم موڈی کی کرشمائی چھوی اور امیشاہ کی رنیتی بیہاری بنام باہری کی جنگ میں چاروخانے چت کیسے ہو گئی بیہار کی جنگ جیتنے کے ساتھ ہی لالو پرساد یادو نے پی ایم موڈی کے خلاف دیش بھر میں شنکھنات کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے کانگریس بھی سنکیت دے چکی ہے کہ آگے سبھی راجیوں کے چناو میں وہ سیکلر طاقتوں کو ایک جھٹ کرے گی سنکیت صاف ہے کہ موڈی کے خلاف راشتی اس طرح پر ویروڈیوں کی لامبندی شروع ہو چکی ہے ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا بیہار کے نتیجے راشتی اور آجنیتی میں بھی بدلاغ لائیں گے سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں جنگل راک نہیں آئے گا جنگل راک تو آئے گا ہندوستان سے سات سمندر پار کنیڈا کے ایک اخبار ٹورنٹو سٹار کی یہ ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ بیہار میں بیجے پی کی قراری ہار کے کیا مائنے ہیں پوری دنیا بیہار کے نتیجوں پر پورے شدت سے نظر جمائے ہوئے تھی اور نتیجوں کا سار یہ نکلا مسٹر موڈی is beatable یعنی موڈی ہرائے جا سکتے ہیں وہیں اس قراری ہار پر بیجے پی سنسدی بولڈ نے آج دن بھر منتھن کیا بیٹھاک کے بعد ہار کی وجہیں گنا نے رت منتری ارول جیٹلی سامنے آئے حالانکہ ارول جیٹلی کی صفائی سے پہلے بیہار کے ہار کو لے کر پارٹی کے اندر پھر پھٹاوگل شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے اتنی کیمپیننگ کی جو میرا اتنا خیال ہے کہ اتنا شاید نہیں مجھے کروانا چاہیے تھا اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے بوش کو ہم لوگوں کو بانٹنا چاہیے تھا یا ہم لوگوں کو دینا چاہیے تھا تالی کپتان کو تو گالی کپتان کو کپتان یعنی اس وقت میں ٹیم کا ذکر کرنا جو لوگ اس کا سنچانن کر رہے تھے یہاں پہ اب ایک نظر ڈالیے بیہار میں ملے اس پر آریہار کی کچھ خاص وجہوں پر نریندر موڈی نے بیہار میں پہلی غلطی کی اپنے ویقاس کے ایجنڈے سے فیصل کر نیتیش کمار پر حملہ کرنے کے چکر میں انہوں نے ڈینے والا بیان دیا تو نیتیش نے اسے بیہاری اسمیتہ سے جوڑ کر پورے بیہار کا مدہ بنا دیا ایک چائے میں لے کے بیٹے کی تھالی کھینچ لیں قریب کے بیٹے کی تھالی کھینچ لیں لیکن ایک مہا دلیت کی تو ساری کی ساری پونجی سارا سارا پن نتھیج کر کے لے لیا بھائیو بھنو تب مجھے لگا کہ شاید سائید ڈینے میں ہی کوئی گڑبڑ ہے انہوں نے کہا ڈینے گڑبڑ ہے خراب ہے تب ڈینے گڑبڑ ہے کہ خراب ہے ہی تو پتا چلے گا سب بیہار کے لگ اپنا اپنا بھیجیں گے سیمپول جاج کروا لیجئے موڈی اپنے کنبے کو ایک چٹ نہیں رکھ بائے جبکہ جیڈیوں آر جیڈی اور کانگرس نے ہر موقع پر ایکتا دکھائی موڈی اور امیتر شاہ کے ذمہ رہا ایسا ندیش نے بیہاری بنام باہری کا ڈرنگ دے کر اپنے پکش میں جم کر بنایا آپ کو تائے کرنا ہے بیہار کو بیہاری چلا دے گا یا باہری چلا دے گا کون چلا دے گا آرے بیہاری چلا دے گا کی باہری چلا دے گا اگر بیہاری چلا دے گا ہم حاضر ہے باہری سب کو خدر کی باہر باہری چلا دے گا باہری چلا دے گا باہری چلا دے گا ساماجی اور تیرن سے زیادہ پیڑیت رہے ہیں سریم نحن بھاگوات جی کا جو ایسے سمیامے بیان آنا وہ پچھرے اور دلیت سماج کے جو لوگ تھے اپنے دم پر چناوی رتھ دولانے کے پیر میں موڈی اور ان کی ٹیم نے کئی اپنے لوگوں کو دھرگنار کر دیا چناو کے دوران دیف جیسے متے پر تیش بھر میں مچا گھماسان بھکتی یہ موڈی کو کافی بھاری پڑا ووٹوں کا تھوڑکرن ہوا ضرور لیکن اُلٹا اور ان سب وجہوں کا ملا جولا نتیجہ یہ رہا دو آزار چودہ لوگ سبا چناو کے بعد جو نریندر موڈی کسی اپراجے ہی یودھا کی طرح نظر آ رہے تھے بیہار کی رلہ بھومی پر سوشاسن بابو نے انہیں قراری مات دی جیت کے ساتھ ہلالو نے موڈی سرکار کے خلاف تیش بھر میں آندولن کا شنگ خنات بھی کر دیا مدہ بہت اہم ہے اور اتنے ہی اہم ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں ہمیشہ کی طرح ہم چرچہ کریں گے سابر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر آرون کمار شریباستہ کچھ ہی پلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل سیکریٹری جی ڈیو سے مرتن جی تیواری آر جی ڈی نیتا ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہاں سٹوڈیو میں نوراک بطرہ ہمارے ساتھ بزنس ورڈ کے ایڈیٹر ان چیف سابر علی صاحب سب سے پہلے آپ سے ابھی حرون جیٹلی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم بیہار کے گھنٹ کو سمجھ نہیں پائے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپری پک وہ بیان ہے نہیں دیکھئے آپ پر وقت کے سوال لیئے سوال اس بات کا ہے کہ گھنٹ جو ان کی گھٹ بندن تھی انہوں نے ٹھیک کہا کہ ان کی آپس میں ٹرانسفریبیلیٹی جیسی تھی وہ بہت اچھی ہوئی جو انہوں نے سمکرن بنا کر بیہار کی جنتہ کے بیچ گئے اس میں وہ سفل رہے انہوں نے اس بات کو سویکار کیا تو اس میں پریپکتہ پریپکتہ کی سوال کہاں پیدا ہوتا ہے مراج جی بتائیے انہوں نے تو بات صحیح کہے انہوں نے سویکار آ کہ ان کے جو ووٹ کے آپس میں ٹرانسفریبیلیٹی تھی وہ بہت اچھی رہی اور اس سے ان کا جیت کا یہ جو راستہ بنا وہ ایک سب سے بڑا معافیم تھا نہیں جیت کا راستہ میں سمجھا نہیں آج جو ان کی جیت ہوئی ہے آج جو ان کی جیت ہوئی ہے آر جی ڈی اور جی ڈی او کا ایک دوسرے کے کنڈیٹ کے اوپر ووٹ کا ٹرانسفریبیلیٹی جو ہی اس کا راستہ میں بتا رہا ہوں جو راستہ آج انہوں نے ان کو ملا آج جو ان کو جیت ہوئی وہ سب سے بڑا وجہ ایک یہی ہے ٹھیک ہے نہیں ہم تو آپ کے ہار کی وجہ پوچھ رہے ہیں ان کے جیت کی وجہ تو ساف ہو چکی ہے بھائی ان کے جیت کی وجہ تو ہے تو دوسری ہاتھ تو اسی کے برقس ہوتا نا ایک چیز اگر تیہ کر دی ہے جب دوسرا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہم نے اجالے کی بیعہ کیا کر دی تو اندھیرہ سامنے سامنے ہو گیا نہیں نہیں اتنا آسان نہیں سابر علی صاحب ایک معمولی سے سابر علی صاحب ایک معمولی سے کرکٹ میچ میں جب ٹی مار جاتی ہے تو ہم پچاس طرے کے آقلن کرتے ہیں گیند بازی اچھی نہیں ہوئی بلے بازی اچھی نہیں ہوئی فیلڈنگ اچھی نہیں ہوئی گیارہ کی گیارہ کھلاڑی ٹھیک سے کھیلے نہیں تو یہاں پر آپ کیول اتنا کہنے سے نہیں چھوٹ سکتے کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے کہ وہ جیت گئے تو پھر ہم ہاری گئے میں نے کہا کہہ دیا کہ میں اتنے کہنے سے میں چھوٹ جاتا ہوں آپ نے جو سوال کی عرون جی اٹلی جی کے بیان پر اس کا میں نے جواب دیا آپ آگے اور سوال پوچھیں میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں لوٹوں گا آپ کے پاس انوراک بطرہ جی سوال ہی اٹھتا ہے کہ موڈی اور شاہ صاحب کی جوڑی اس جوڑی کا منیجمنٹ فلور منیجمنٹ کہہ لیجئے الیکشنز کو لے کر کے خاص کر اس پر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا تھا حالانکہ دلی میں لوگوں کے پاس آپشن تھا تو یہ کہہ لیا گیا کہ دلی میں آپشن تھا اس لئے لوگ جو ہیں ہم آپ بھی پارٹی کی طرف چلے گئے کیا یہی اوور کانفیڈنس بیہار میں لے ڈوبا کہ وہاں کوئی آپشن نہیں ہے اور وہاں تو بیہار کی جنتہ ہمیں ہی چنے گی کیونکہ موڈی صاحب کا جادو تو چلی رہا ہے اور ہم اس شاہ نے کہہ دیا دوتیہ ہی بہومت کے ساتھ ہم آئیں گے ہی آئیں گے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے بیہار کے اس پرنام سے چار چیزیں تو صاف ہو گئی ہیں پہلا وہاں پہ اس کے سامنے ایک لوکل لیڈر ہونا بہت انیوار رہا ہے دوسری بات میں بولو ہاں کسی بھی چاہے ایک کمپنی میں ہو چاہے پارٹی میں ہو چاہے الیکشن میں ہو ایک اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے عمیت شاہ بھی اتنے پاورفل ہیں کہ اگر اتنے الیکشن ہار بھی جائے تو ان کو کوئی ہٹائے گا نہیں ہٹا نہیں سکتا ہے تو وہاں کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے تیسری بات یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کینڈیڈیٹ سیلیکشن تھی وہ اچھی نہیں تھی بھاجپا جو سینٹر میں وکاس کے پلانٹ پہ آئی تھی انہوں نے وکاس کا پلانٹ لیا نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے نتش کو وکاس کے پلانٹ پہ ہرا نہیں پائے اور چوتھی بات دیکھئے نیگٹیو کیمپین کبھی چلتا نہیں ہے وہ یہ سیلیکشن نے پروف کر دیا کہ آپ کو اپنی قابلیت پہ جیتنا پڑے گا دوسری کی ناقابلیت پہ نہیں یہ چار چیزوں کے قارن ماں گھڑپنڈن کی جیت ہوئی اب جہاں جہاں تک آج ارون جیٹلی جی کی پریس کانفرنس ہے پارلیمنٹری بورٹ کی بیٹنگ کے بعد وہ ایک سمبر سی ایک سبڈیوڈ سی پریس کانفرنس تھی جیٹلی صاحب نے بہت شالینتہ سے بہت پیار سے سب آنسر کا کوششنز کا جواب دیا پر اس میں کچھ سبسٹینشیٹیو تھا نہیں اس میں کچھ ٹھوس تھا نہیں کیونکہ اور وہ ویسے بھی ابھی بہت پراتھمک آقلن ہو رہا تھا تو دیکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمید شاہ ہٹائے جائیں گے نوراک جی ہر ہر کے بعد پراتھمک آقلن کیسے ہو سکتا ہے دلی کے ہر پراتھمک آقلن میں مان سکتا ہوں کہ دلی کے ہر کے بعد پراتھمک آقلن ہوا ہوگا اب اس آقلن کو تو نرنائک ہونا چاہیے دیکھیں نرنائک ایسا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اگر آپ عمید شاہ جی کو ہٹا دے ایک منٹ کے لئے مانتے ہیں کہ عمید شاہ جی کیونکہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے اور ان کا ایک دائیت بنتا ہے ان کا نیتک دائیت بنتا ہے نہیں چلیے وہ تو عمید شاہ جی پہ پریشر نہیں آئے اور موڈی جی پہ پریشر نہیں آئے اس کے لئے بات اگر مان لیں ایک موم تو کیا عمید شاہ جی جائیں گے وہ نیتک دائیت لے کر کے اور اگر وہ جائیں گے تو ان کی اگلی رسپونسیبیلیٹی کیا ان کی اگلی جوب کیا وہ کیا گجرات کے مکہ منتری بنیں گے کیا کیابنٹ میں آئیں گے کیا کریں گے اور اگر عمید شاہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی صاحب کی سٹرائیڈی کہیں فیل ہوئی بکاوز عمید شاہ ایکسٹینشن آم موڈی تو یہ ایک میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی ابھی بھی ڈینائل میں ہے اٹلیس پبلیکلی تو ڈینائل میں ہے اور یہ کانگریس کو بھی اس بات پہ بہت ستر کھونا چاہیے اگلے سال اسم میں الیکشن ہے اسم میں کانگریس کی سرکار ہے اور جس طرح سے ابھی آثار ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ بھاجپا کا ایک ریل چانس ہے الیکشن میں پہلے اٹھرا مہینے ایڈوانس میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے بڑھ ایسا لگتا ہے تو کرناتکا میں الیکشنز ہوں گے کیرلا میں الیکشنز ہوں گے وہاں کانگریس کی سرکاریں ہیں اور اگر کانگریس کی سرکاروں نے کرناتکا میں کرناتکا کے متکے منتری کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نہ وہاں law and order اچھا ہے نہ وہاں کچھ وکاس ہو رہا ہے وہ پڑھانے جو ڈولپ ہوا ہے تو کانگریس کو بھی اس پہ چنتن کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں ان کی سرکار ہے اگر وہ کام نہیں دیں گے تو ان کی سرکاریں چلی جائیں گے اور میں آخری بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ہمارے دیش واسیوں نے نریندر موڈی جی کو مکھے منتری کے روپ میں پروار منتری کے روپ میں چنا اینڈیے کی سرکار کو چنا تو ایک پردان منتری چنا انہوں نے بھاچپا پارٹی کا مین الیکشن کیمپینر نے چلا جب چنا ہوں گے اگر ہمارے پردان منتری تیس تیس رہ لیا میں جائیں گے تو دیش کون چلائے گا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کہاں گیا آپ دیکھئے پچھلے سترہ مہینے میں کوئی جادوگی چھڑی تو ہمارے پردان منتری یا ویت منتری کے پاس ہیننگی وہ چلائیں گے لیکن کچھ تو آشا تھی اس آشا پہ ابھی زمینی طور پہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے چھیک ہے ڈلی کا الیکشن آمادوی پارٹی نے یہی سب کچھ کہ کر بتا کر کے دلی کی جنتہ کو سابر علی جیتا تھا تب ہار کا منتھن ہوا تھا کہ دلی میں اتنی قراری ہار کیسے ہو گئی تین کیسے رہ گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ پراتھمے کا آقلن تھا تو اس ہار کے بعد آپ نے کیا 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 آپ نے دلی کے ہار سے کوئی سبق نہیں لیا دیکھیں امراض جی الیکشن کل ریزلٹ آئے ہیں آقلن کسی ایک دن میں ہو نہیں سکتا چھوٹا آقلن نہیں آج کوئی چھوٹی سی ایک آنٹ میں آپ نے کرکٹ کی بات کی گیارہ لوگ کھیلتے ہیں تو اور ایک کو میکسیمم جب ونڈے ہوتا ہے تو دس اوبر جب ٹی ٹونٹی ہوتا ہے تو چار اوبر کی بالنگ بھی جاتی ہے اور بیس اوبر کے میچ کھیلے جاتے ہیں اس کی آقلن اور پورے پردیس کی گیارہ سو گیارہ کروڑ لوگوں کے ساتھ جا کے اپنے باتوں کو رکھنا اپنے ویچاروں کو رکھنا ان کو سمجھانا اور اپنے آگے آنے والے چیزوں کو کہ ہم کیسے کام کریں گے بتانے کا اور اس میں کہاں چوک ہوئی اور نہیں ہوئی ایک دن میں تو آقلن نہیں ہو سکتی آقلن ضرور ہوگی گہن ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ راجنیت بیتے ہوئے کل کے لیے نہیں آنے والے کل کے لیے کی جاتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بڑی پارٹی ہے ہار جیت پارٹی کے لیے ہار بہت بڑے مانے ہیں اور جیتی بھی ہے لگا تھا اس کی چرچاز اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ابھی ہمارے پاس قراری ہار ہوئی ہے لیکن آقلن کر کے ہماری پارٹی آگے کیسے جیتے اور اپنے سب کے ساتھ سب کے وکاس کے لوگوں کو کیسے پہنچائے یہ کارج کرتاؤں کی بھی ذمہ داری ہے نیتا کہکے جاتے ہیں کارج کرتاؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آخری آدمی تک پہنچائے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکروں نے اس میں کہیں نہیں کمی ہوگی میں بھی اس میں ہوں مجھ سے بھی کمی ہوئی ہوگی ہار کی ذمہ داری ساموہ ہی کھوتی ہے جب جیتتا ہے تو آج لوگ بولتے ہیں کہ ان کو آپ ذمہ دار تھارا دو ان کو ذمہ دار تھارا دو لیکن سب سے زیادہ خوشی ورکروں کو ہوتی ہے گاؤں میں اور گلیوں میں ورکر ہی فیز کرتے ہیں جب خوشی بھی ہوتی ہے تو وہی پٹاکڑے پھوڑتے ہیں غم ہوتی ہے تو وہی اٹھاتے ہیں تو یہ ذمہ داری ساموہ ہی کھے اور خواہد صرف کہہ کے اسکرین پر بیٹھ کے کہہ دیں کہ بھائی کسی ایک کی ذمہ داری ہے اور ایک کی ہے لیکن جب جیتی ہے تو دیفینٹلی پروفی جو دی جاتی ہے کسی ایک کا ہاتھ میں جاتی ہے سب کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خوشی میں سب لوگ نہیں ہیں اور اس غم میں سب لوگ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ چناف جو ہوتے ہیں یا ہار جو ہوتی ہے وہ بھوش شکہ کھاکہ تیار کرتی ہے وہ کھاکہ تو کانگریس کا اس چناف میں تیار ہوتا ہوا دکھائی دیا جتنی سیٹھیں ان کے آئی ہیں اس کے بعد راہل گاندی کی رگوں میں تیزی سے خونڈ روڑنے لگا ہے اور وہ تو اب ایک کیمپین موڈی کے خلاف لے کر آنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں موڈی جی کا جھوٹ پورے دیش اور دنیا میں بین اکاب کر رہا ہوں انراج جی میں آپ کو بتاؤں بین اکاب بہت دنوں سے کر رہے ہیں وہ میں ان کے ذاتی باتوں پر ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں کانگریس نے ساٹھ سال اس دیش میں جن کھڑا ہو ان کے خراب ہو گیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ پردیس کی راجنید تھی وہاں بہت طرح کے سمکرن تھے بہت طرح کی باتیں تھی بہت سے چہرے تھے اور اس کے اوپر بہار کی بہت معصوم جنتہ ہے میں بھی وہاں کرانے والا ہوں گاؤں گاؤں گھوما اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا اس میں نتیش کمار کے چہرے کو لوگوں نے پسند کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آنے والا دن تیک کر دے گا کہ بہار میں جو گھٹ بندن جیتی ہے وہ کیسے راج کرتی ہے کیسے راج آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امروک جی دیکھئے دیکھئے سابر علی جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بیلونگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے فیوچر کے لئے اپٹمسٹک ہونا پڑے گا اور اس میں بلکل ٹھیک ہے اور یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نتیش کمار جی مکہ منتری تو بن جائیں گے انہوں نے ڈھائی ہزار کروڑ روپے کے سواپس پرامس کی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اگلے دو سال ہر وہ انیمپلوائیڈ ڈیوتھ ہے اس کو ایک ہزار روپےہ ملے گا الیکسٹی ملے گی چیپ ایڈوکیشنل لون ملیں گے روڈز ملیں گی تھرٹی فائی پرسنٹ ریزرویشن فر ویمن ہوگا تو وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جب نتیش جی نے لالو جی اور کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن کیاتے لوگوں نے بولا کہ ہم نتیش جی کے بیلے میں ایسی گھنٹی ول گئی ہے جس سے ان کا سوشانس کی ملکہ لیکن میرے کو لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ لاسٹ چانس ہے اور ان کو اگر پولیٹکس میں ریلیونس رکھنی ہے یا نیشنل پولیٹکس میں آنا ہے کانگریس کے ساتھ سال چھوڑیے پچھلے سترہ مہینے سے بھاجپا کی سرکار ہے پون بھاومت ہے ہمارے پردان منتری بہت ہی کرمت اور بہت ہی میں کہوں گا ایمبیشیس پردان منتری ہے وہ ہمارے دیش کو بہت آگے بڑا نہ چاہتے ہیں بڑ گراؤن پہ زمینی لیول پہ کوئی اثر نہیں ہے آپ دال کے بھاو دیکھئے میں انٹالرنس اس سب میں نہیں جاؤں گا بڑ ایکانومی میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے ویت منتری نے پچھلے سنوار کو بولا کہ وہ جی ایس تی بل پاس کرنے کے لئے راہل گاندی یا کسی بھی اپوزیشن پارٹی لیڈر سے بات کرنے کو تیار ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اب پہلے ہوتا تو شاید پاس ہو جاتا اب تو کانگریس یا اپوزیشن سے چاہیے مانے یا نہ آنے بولیں کانگریس کو وکاس پہ ساتھ دینا چاہیے بات جو پولٹکس ہے اس کو پراتمکتہ ملے گی اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ وکاس کے پلانگ پہ آئے تھے آپ نے بولا ہم بہت سارے سیکٹرز میں ایف ڈی آئی کریں گے کہاں ہیں وہ بگ بینگ ریفارمز وہ کہیں ان کی نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے دکھے گا دکھے گا کچھ تو دکھنا چاہیے بی جے پی ان کو واپس کام پہ آنا پڑے گا بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے انڈراک بطرہ جی سابر علی صاحب آپ بیہار کا گنیت نہیں سمجھ پائے یا بطور جیسا انڈراک بطرہ جی کہہ رہے ہیں بیہار کی جنتہ نے بی جے پی کا گنیت سمجھ لیا دیکھیں ایسا ہے آپ اس کو وائی سے وائی سے کہہ سکتے ہیں آج کہنے کا سمجھ کوئی بھی اپنی باتوں اور شبدوں کا سب داولی کا پریوک کر سکتا ہے لیکن بیہار میں بھارکی جنتہ پارٹی اور اسکیلائز جس طرح اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائی اور اس لئے فیلیوت ہوا یہ بات سچ ہے ریزل سامنے ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں آج وہ کہنے کا وقت نہیں ہے لیکن دو مہینے بعد ضرور چچا شروع ہو جائے گا بہت لمبے سمجھ انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہم نے پندرہ سال کا راج دیکھا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے یقین مانئے بیہار میں جو ہم نے کہا جنگل راج وہ کل بھی سچ تھا آج بھی سچ ہے آنے والا کل بھی سچ رہے گا یعنی بیہار میں نتیش کمار کے چہرہ کو لوگوں نے پسند کر کے مجھے لگتا ہے سن لیجئے سن لیجئے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے ایک بار اور اعتماد کیا چونکہ بیہار کے لوگوں نے جب کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو پورا اعتماد کرتے ہیں اور اس سے پہلے کانگریس بہت لمبے سمجھ تک کیا لالو یادو جیسے لوگوں کو پندرہ سال کا موقع دیا نتیش کمار کو بھی تیسری بار موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جوڑی میری صبح کامناہ ہے کہ بیہار کے گیارہ کروڑ لوگوں کے لیے اچھا کام کرے ترقی کے کام کرے لیکن ابھی تک جو پہلے کے مثال ہیں وہ اس کے سندیستوں نہیں دیتے اس طرح تحشہ دیتے ہیں میں یہ مانوں کہ بیجے پی بیہار میں بیجے پی اتنی بیچاری ہو گئی ہے کہ اب لالو نتیش کا فائٹ کب ہوتا ہے یا الگ کب ہوتے ہیں ان میں ورچسو کی لڑائی کب شروع ہوتی ہے اس پر آپ کی جیت اور آپ کا بھوشن اب آپ کو اگر سچ بات کہی جائے تو آپ اس کا مانا نکال لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کہا دو مہینے بہت ہوگی میں نے آپ کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی آپ انتظار نہ بیجے ہوئے مانا آپ کو ایک لفظ بولیے اس کے ڈکشنری میں میں انتظار نہیں کر رہا ہوں میں نے پہلے وش کیا آپ نے اس کو نہیں کہا میں نے جو بات کہہ دی آپ نے اس کی انتظار کو پکڑ لی یہ کم سے کم اس طرح کی بات نہ کریں آپ ہم نے جو پہلی بات کہی ہم نے وش کیا کی بیہار کے جنتہ جس امید کے ساتھ گیارہ کروڑ لوگوں نے اس کی ترقی کریں ہم انس کے لئے نیک خواہشات کے اس کو تاب میں چرچہ نہیں کی نہیں نہیں آپ بول رہے ہیں تو وہ دکھایا جا رہا ہے باقاعدہ آپ کی بات دنیا سن رہی ہے دیش سن رہا ہے بڑی بیس میں ایک بار پھر آپ کا سواقت ہے ہمارے ساتھ عارون کمار شریواستف جی جنرل سیکریٹری جی ڈی او کے جڑ چکے ہیں مرتین جتیواری آر جی ڈی لیڈر جڑ چکے ہیں سابر علی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہی ہوئے ہیں اور یہاں راگ باتر ایڈیٹر ان چیف بزنس وارڈ کے ہمارے ساتھ ہیں عارون کمار شریواستف جی آج عارون جیٹلی کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہار کی ذمہ داری ایک تو ہم سب لیتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا بھاگوات صاحب کے بیان نے بہت زیادہ نقصان پہنچا انہوں نے کہا کوئی ایک بیان جو ہے وہ کبھی بھی چناو کے نتیجوں کو پرباوت نہیں کر سکتا چاہے وہ بیہار کے ڈی این اے کو لے کر موڈی صاحب کا دیا گیا بیان ہو یا پھر بھاگوات صاحب کا آرکشن پر دیا گیا بیان ہو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم بیہار کے گنیت کو سمجھ نہیں پائے کیا لگتا آپ کو ان کی ہار کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تھی یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی آج بھی اپنے کسی گلتی کو محسوس نہیں کر پا رہی ہے یہ اپنی گلتی کو سمجھی نہیں پا رہی ہے اب بھاگوات جی کے بیان کے بعد اس طرح سے پچھووں میں پروائیشن ہوا اب اس بات کو ماننے کی تیار نہیں ہے عمیش شاہ جی آج گئے اور بھاگوات جی سے جا کے کہا ہے کہ صاحب آپ کے بیان سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور کل ملا کر کے کیول ان لوگ نے یہ تیہ کیا کہ کیونکہ ہم لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اسی لئے یہ لوچنا ہار گئے انہوں نے اس بات کو بالکل نہیں سوچا کہ عمیش شاہ جی نے جو بیان دیا کہ اگر انڈی اے ہارتی ہے تو پاکستان میں پٹا کے بجیں گے اس کا محصد کیا گیا جنتا کے بیچ میں پدھان منطری جی نے جس اثر پہ اتر کر کے نتیش کمار کے بارے میں اور ہمارے نیتاؤں کے بارے میں جس طرح کے بیان باجی کیا اس سے ان کا اوٹر نے اسے کفا ہو گیا جو یہ ہم ایک سو اسی تک پہنچے ہیں لگ بھر یہ تھوڑی نہیں کہ ہمارا اوٹر تھا ان کا اوٹر ہمارے پاس آیا اس لئے ہمیں ایک سو اسی پر پہنچے ہیں آج بھی یہ لوگ بالکل ماننے کو تیار نہیں کہ انہوں نے کوئی گلتی کی اور جس کا نتیجہ آج دکھ رہے ہیں آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے جتنے منطری تھے کوئی بھی منطری بیہار کے جتنے بھی منطری ہیں ہار کی ایک وجہ بتائیے ہار کی ایک وجہ بتائیے آگی وجہ دیکھیں ہم تو اکٹھے تھے یہ آپ کی طرف سے کوئی کہہ رہا بیہار کے اسمیتاق پر انہوں نے ڈی ای نے کا بیان دیا بیہاریوں کو گالی دی اس وجہ سے وہ ہارے کوئی کہہ رہا آرکشن کی بات پر ہارے آپ کو مکھے وجہ کیا لگتی ہے کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے چار وجہیں تھیں پہلا ہوئیے پہلا تھی سمجھیں کہ بھارتی جنتہ پارتی کہ کوئی بہت 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 بیش نہیں ہے بیہار میں ان کا کیول ایک بیش تھا کہ لالو یادو اور نتیش کمار اکٹھے نہیں ہوں گے جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے پاتھی بن نہیں تھی تب ہی ارکجاریں اکٹھیں ہوں گے ہی نہیں جب اکٹھے ہو گیا ثقاف سمجھتا نہیں ہوگا جب سمجھتا ہو گیا ثقاف سمجھتا چل نہیں پائے گا جب سمجھتا چل گیا تو کہیں کہ صاحب نتیش کمار کو لالو یادو کسی طرحی قیament پر بن نہیں دیں گے مطلب ہم الگ ہوں گے تب ہی ان کا استیتو ہے ہم ساتھ رہیں گے تو بی جے پی کا کوئی حصیت ہے ہی نہیں اصلیت تو یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو پلس کیا جو پدھان منتی جی کا باشاں بھاگوات جی کا بیان اور بیہار کے لوگوں کو جس طرح سے اپمانت کرنے کا کام پدھان منتی جی نے کیا یہ ابھی بیہار کے لوگوں کو راست نہیں آیا اور یہ سب کل ملا جولا کر کے اور اس سب کے علاوہ نتیش کمار کے وقاس کو ہر وقت نے وہاں اپریسیٹ کیا جو اوٹ دے رہا تھا تو نہیں دے رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے مرتینجے تیواری جی میں ڈیبیٹ میں اب آپ کو لانا چاہوں گا کیونکہ واقعی میں اب یہ آقلا بی جے پی کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے کہ موڈی شاہ پر لالو اور نتیش کیسے بھاری پڑ گئے لیکن ابھی بھی بی جے پی کے ایک دھڑے کا یہ ماننا ہے صاف طور پر کہ یہ ہنیمون پیریڈ ہے یہ بہت زیادہ سمیں تک چلے گا نہیں کیونکہ لالو نتیش سے زیادہ سیٹھے لے آئے ہیں تو اب ورچہ سکی لڑائی شروع ہو جائے گی اب دیکھئے جنتہ نے جنادیس دے دیا ہے ہم کو ان کے باتوں پر کوئی نوٹس نہیں لینا ہے اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے پچھلے چھ مہنے سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی کام تھا سارے ٹاپ بٹم سے لے کر کے نیچے کے نتاؤں کا کہ رات کے سونے کے سمیں یہ جنگل راج لالو پرساد جی پر کتنی گالیاں دینی ہے یہ یاد کرتے تھے اور صبح ہیلیکاپٹر سے اتر کے جنتہ کے بیچ میں یہی کیسٹ بجاتے تھے جنتہ نے اتنا بڑا تماشا مارا ان کے ان کا راجنیتی کیریئر ہی خراب کر دیا اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج عرون جیٹلی جی نے کہا کہ گنیت سمجھ میں نہیں آیا ابھی تو ہم ملے بیہار میں ان کو گنیت ان کا خراب ہو گیا اب یہ ہم سیرکہ کر کے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ لوگ جھوٹ اور نفرت کی کھیتی کرنے والے لوگ ہیں جھوٹ اور نفرت اور انمات کی کھیتی راجنیت میں زیادہ دن نہیں چلتی ہے یہ جو بیہار کی جیت ہے یہ جھوٹ پر سچ کی جیت ہے یہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو دروازے پر بورڈ لگا ہے سچ بولو گھر میں بیٹھے جھوٹوں کی بہت بڑی منڈی ہے اس پھر بھی سچ بولو گنگا ماتا پوچھ رہی ہے کہ ادناو پر بیٹھنے والوں ناو میں چھید کس نے کیا سچ بولو یہ ان کو اپنے منتن کرنا چاہیے ان کا آئینہ عرون سوری جی نے دکھا دیا تھا آرکے سنجی نے دکھا دیا تھا سترگم سنہ جی نے دکھا دیا تھا اس کے بعد بھی یہ لالو پرسادی کو سیطان کر رہے تھے مکہ منتری جی کے دینے پر سوال کھلا کر رہے تھے بیہاریوں کو افمانت کر رہے تھے ایسے راجنیس نہیں چلتی ہے اگر آپ کو ایک دو پردیسوں میں ستہ مل گئی اور کیندر میں آپ کی ستہ ہو گئی تو آپ کا اہنکار ساتھویں ہاسپان پر چلا گیا اور ہم لوگوں کے یہاں ایک کہاوت ہے جیادہ جوگی مٹھ ہو جا اتنے چھتیس ہیلیکاپٹر پر اتنے نیتا اتر گئے دیس بر کے اب ہوت ہوت کہیں ملا نہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو جنتا نے جنادیس دیا ہے ہم لوگ کام کر کے دکھائیں گے اور بیہار کا بکاس دیس کا ایک پیمانہ بنے گا اور یہ جو پرنام آیا ہے بیہار کا دیس کی راجنیت کی دشا اور دشا تیہ کرے گی سابر علی صاحب آپ مانتے ہیں کہ بیہار کا پرنام دیس کی راجنیتی کی دشا اور دشا تیہ کرنے والا ہے اس سے پہلے بھی میں انیس سو ایٹی نائن سے میں دیکھ رہا ہوں لالو جی کے ساتھ اس وقت سے میں راجنیت میں میں لالو جی کے ساتھ اس دھرا میں ہم لوگ رہے ہیں ہماری پوری فیملی رہی ہیں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورتی ہیں پہلے بیہار کو جنادیس جو ملا ہے آپ اس پہ ان کو کہیے کام کرنے کے لیے بیہار کی ترقی کے طرف لے جائے اور جنگل راج کا بھادتی جنتہ پارٹی کا نعرہ نہیں ہے یہ بھول گئے یہ نعرہ نتیش کمار کا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے سخص نے فلانہ کار لالو جی کو انہوں نے چھوٹ دے دیا کہ پردھان مندری کو برہم پیچاس کہہ دو آپ کو جنادیس ملا ہے اس پہ کام کیجئے آپ کی ٹپا ٹپنی بہت سے لمبی چلتی رہی ہے اور جو جنادیس ملا اس کا ہم لوگ سویکار کرتے ہیں بیہار یہ کنہاتے کہ بیہار کی ترقی میں آپ کی اپنی بھاگ داری لگائیے اور آگے الیکشن آنے والا ہے بہت دور نہیں ہے لگاتار چار پردیس ہے میں آپ کو شب کامنا دیتا ہوں کہ آئیے اور وہاں بھی لڑیے پھر پتا کہتا ہے کہ لارو جی گجرات بھی گھومے اتر پردیس گھومے مدھ پردیس گھومے بنگال گھومے ان کو یاد نہیں ہے 92 سے لے کر 2002 تک کہیں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکے تھے اور یہ کرے ایک دو پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کو معلوم نہیں آج سے جتنی بڑی پردیس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ دیش کی راجنی تھی کہ دشاہ اور دشاہ تیہ ہونے والی ہے کیا اب اس نتیجے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اندراغ جی کہ آنے والا پندرہ سال نرندر موڈی کی آگوائی میں بھارت کی سرکار چلے گی سابیر صاحب اتنا اپنا مت کے لئے دیش جنتہ ہے ایک بات میں سابیر علی جی سے پوچھنا چاہوں گا دیکھیں اپنا دیش کا ہے جناہ دیش ملا ہے اپنا جناہ دیش آپ اکیلے نہیں دے سکتے پانچ سال کے لئے کیول ہاں تو اگلا دے گا اور دیر سال میں پاکی کام کرے گی جو پانچ سال کے جناہ دیش آپ کے جھوٹ بولنے پہ ملا لوگوں کو بات آنے کے لئے ملا ہے اس کا پندرہ مہینے میں کبھی دکھائی لی جی رہا ہے بلکہ پندرہ مہینے میں دلی آر گئے بیہار آر گئے وہ ابھی چودہ پندرہ سولہ میں پندرہ دلی آر گئے بیہار آر گئے دیش جیتے ہوئے ہیں اور سولہ مہینے میں ایک بھی کہیں کنکر کی بھی کرپشن کی بات نہیں آئی اور یہی کانگریز جو آپ کے ساتھ تھی پورے دیش سرسوں کا تیل آیا بہار آئی اس کے لئے مبارک ہو میں ایک پرشن بجھنا جاؤں گا سابر علیہ السلام سوال اس کے لئے آپ کا چارہ نہیں جائے گا نہیں سابر علیہ جی میں تو کسی پولٹیکل پارٹی سے ہوں نہیں میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا جاتا ہوں دیکھئے بھاچپا کی سرکار ہیں اور ایک ان سے اپیکشہ ہمارے پردان منتری سے بہت میدھاوی پردان منتری ہیں لیکن پچھلے سترہ مہینے میں کچھ ہوا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سترہ مہینے میں کچھ جادو ہو جائے گا مجھے آپ ایک بات بتائیے اگلے چھے مہینے میں میں صرف بہت ستیک چھے مہینے میں ہم راشتر پہ کیا پوزیٹیو چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو بھاچپا کی سرکار کرے گی آپ کیسی دوسری بات مجھے یہ بتائیے کی آپ یہ مانتے ہیں آپ تو راجنیتی میں اتنے سال سے ہیں جو بیہار کا رکھ ہوتا ہے وہ دیش کا رکھ ہوتا ہے آپ چاہے انیس سو پیشتر میں لے لیجے تو جو انوراک جی کا پرشن تھا کہ دشا اور دشا بھارتی راجنیتی کی اس بیہار کے الیکشن جے چینج ہوگی اس کا ایک بالکل اونرس اتر دیجئے مجھے پتا ہے آپ بھاکپا میں ہے آپ اپنے لیڈرز یا اپنی پارٹی کے لائن بٹ میں ان دو باتوں پر آپ سے ایک سابر صاحب جی آپ نے پرشن اگر ہو گیا تو میں جواب دے دوں جی جی انہوں نے کہا کہ بیہار کی جو راجنیت ہوتی ہے ادیش کی ہوتی ہے میں نے بتا دوں کہ انیس سو نواسی میں لالو یادو کی سرکار بنی بیہار میں اور انیس سو بانمے میں سرکار بن گی نرسیمہ راو کی انٹھانمے میں آ کر دیوی گوڑا کی سرکار بنی اس کے بعد وہ بھی جو سرکار بنی وہ کانگریس کے سپورٹ کے ساتھ بنی سرکار دو بار تین بار جتنی بار بنی سپورٹ کانگریس دیتی ہے اور پھر گرا لیتی ہے اس لیے کسی ایک پردیس سے دیش کی دشاہ اور دشاہ ایسا کوئی تباریخ نہیں ہے کوئی ہسٹری نہیں ہے کی بنتی اور بگرتی آپ نے ایک اور بات کہی کہ آپ کو دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے جو چنتہ ہے سباوک ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کانگریس جتنا بگار کے گئی کوئی عمارت کو بہت خراب کر دیجئے اگر عمارت کچھی ہو کوئی نئی تعمیر کرنے ہو وقت نہیں لگتے لیکن جب عمارت خراب ہو جاتی ہے اس کی مرمت کرنے میں وقت لگتے ہیں سولہ مہینہ بھی تھا کوئی کرپشن نہیں ہوا دیش کی اکنومی دیش کا ڈیولپن مجھے بتایا یہ اگلے چھے مہینے میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہم زمینی طور پر اگلے چھے مہینے میں کیا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دو ہزار سولہ میں اس کے پرنام دکھائی دیں گے جو محنت ہو رہے ہیں میں ایک اور اہم سوال اٹھاؤں گا اس ڈیبیٹ کام یہی سے آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے بڑی بحث میں ایک بار پھر آپ کا سواقت ہے سابر علی صاحب آپ مانتے ہیں کہ شروعات ہی غلط ہوئی آپ وکاس کے ایجنڈے کو لے کر کے پی ایم بیہار میں داخل ہوئے انہوں نے بیہار کے لیے پیکیج کا اعلان کیا جس انداز میں پیکیج کا اعلان کیا وپکش نے اس بات کا فائدہ اٹھایا جی ڈی انہیں آر جی ڈی نے کے بیہار کی بولی لگائی جا رہی ہے تو شروعات ہی بڑی اب شگن کے ساتھ ہوئی مانتے ہیں آپ یہ بلکل نہیں بلکل نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی نہ بولی لگائی گئی کوئی اپنی باتوں کو کسی طرح تو مرور کے پیش کرے گی اپنی ان کی انداز ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ووٹ کے کیلپلیشن ہے وہ صاف دکھائی دے رہے تھے کہ اس پہ جو ایک سمیکرن بن گئی لالو یادو کی پرانی سمیکرن میں بہت تیزی تھی انہوں نے بڑھ چڑک حصہ لیا اور نتیش کمار کا چہرہ ملا اور باقی باتیں ایک گوشپ کے لیے ہو سکتی ہیں پردھان منتری نے جو پیکش کا اعلان کیا بہار کے لیے ایک توفہ تھا ہے اور رہے گا لیکن ارون کی پہش پہلیشن ہے سابر صاحب سابر صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے سابر صاحب ایک بات پوچھوں جی بتائیں دیش کا پردھان منتری ایک پردیش میں آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور جب دیر آئے پیسات کہتا ہے بتائیے کیا چاہیے آپ کو ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ پیسر ہزار دیتا ہوں آپ کو واستر میں بتائیے گا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے جو کینز سرکار پیسے دیتی ہے بھائی ارون جی اس کا ایک طریقہ ہو بھائیو اور آج کارٹن کے مہینے اس کام کے لیے آپ نے آپ نے بات جو کہی یہ سن لیجے ارون جی آپ نے سوال پوچھ لی ہاں پوچھ لی میں آپ نے بتائیے کہ کوئی آدمی دیش کا پردھان منتری ہم نے ٹھیک ہے کوئی دیش کا پردھان منتری کسی پردیش میں جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اتنا پیار اگر جھلکا کے بولے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں جینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں پیار گھر کے اندر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہی تو کہہ رہا ہوں ایک کسی لفظ کو ایک کسی لفظ کو آپ اپنے انداز میں بیان کیجئے اور میں اس کو کہوں دونوں کی انداز بیان الگ الگ ہو سکتے ہیں چلے آپ کا سابرلی صاحب ابھی ابھی کہیں ہیں آپ کو کسی کو متپانی ہے اور اس کو آپ غلط طریقے سے لے لیجئے اموران جی یہ کہیں بھی آپ کی چرچہ میں آگے کیا ہوگا وکاس کا دیشن اس میں کہیں کوئی ہے ارونجی آپ جانتے ہیں یہ نہیں مان رہے کہ ارونجی آپ جانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیوری کب ہوگی وہ کہہ رہے کہ ڈیلیوری ہم نے شروع کر دی ہے اور وہ کہہ رہے کہ دوہزار سولہ تک اس کے ریزلٹ سامنے آنے لگیں گے لیکن سابر علی صاحب پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ اس پینل کے جو وچار ہیں اس سے یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ اگر آپ ہر کا اقلن کرنے بیٹھے ہی ہیں تو اس بات کا اقلن نکارنے سے بہتر ہے کہ اس کا اقلن ضرور کریے کہ کہیں ان پریناموں کا دیش کی دشاہ اور دشاہ پر آگے اثر پڑے گا یا نہیں نکارنے سے بہتر ہے اس پر بھی وچار کریے بارال بارال میرے پاس میرے پاس سابر صاحب سامنے بلکل ختم ہو چکا ہے پھر کسی اور دن بیٹھیں گے اس مدنے پر بارال سبی کا بہت دھنے بات کنا چاہوں گا بڑی بحث میں آج جڑنے کے لیے